سٹوڈنٹس پرابلم ہے ہمارے پاس سیمپل ہارمونک موشن اور یونیفارم سرکولر موشن اور ہم دیکھتے ہیں یہ ریلیشن ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کر چکے ہیں سیمپل ہارمونک موشن اور یونیفارم موشن کے بارے میں تو انہی میں کچھ کونٹیٹیز کے لیے ہم نے ریلیشن بنائی تھی تو ان کو یوز کرتے ہوئے ہم یہ پرابلم سال کریں گے پرابلم کیا ہے دیکھتے ہیں اور سپرنگ کانسٹنٹ سرکیٹیز کے لیے ہم نے سپرنگ کانسٹنٹ سرکیٹیز کے لیے ہم نے ٹھیک ہے تو ڈیٹا کی طرف آتے ہیں ڈیٹا ہمیں کیا گیون ہے ڈیٹا میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ میس گیون ہے ہمیں ایم سے ریپیزنٹ کرتے ہیں اور سمال ایم سے اور یہ ہمارے پاس ہے 0.025 کے جی اور پھر ساتھ میں ہمیں جہاں وہ ڈسپلیسمنٹ انسٹنٹینیس ڈسپلیسمنٹ گیون ہے یہاں پہ اور اس کو ایکس ریپیزنٹ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہے 0.10 میٹر ٹھیک ہے اور ساتھ میں ہمیں جہاں وہ سپرنگ کانسٹنٹ گیون ہے جو کہ ہے کے اور یہ ہے ہمارے پاس 0.4 نیوٹن پر میٹر نیوٹن پر میٹر اور پھر مزید ہمیں کیا گیون ہے مزید ہمیں سپیڈ گیون ہے انسٹنٹینیس سپیڈ گیون ہے 0.4 میٹر ٹھیک ہے پر سیکنڈ وی ایس ایکوال ٹو انسٹنٹینیس سپیڈ کو وی سے ریپیزنٹ کر رہے ہیں ہم یہاں پہ v is equal to 0.4 میٹر پر سیکنڈ اب آپ جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں کہ سپرنگ کانسٹنٹ اور انسٹنٹینیس سپیڈ کے ایک ہی جو ہے وہ ویلیوز آ رہی ہیں تو یہ جو ہے وہ کسی سپیسفک کیس میں ہو سکتا ہے not necessarily جو ہے کہ ان کی ویلیوز ایک جیسی آنی چاہیے یعنی کہ ان کی ویلیوز جو ہے وہ ہر کیس میں ایک جیسی نہیں آ سکتی صرف اس پرٹیکلر کیس میں یہاں پہ ہمارے پاس جائے ایک جیسی ویلیوز آ رہی ہیں ٹھیک ہے different ویلیوز ہو سکتی ہیں ان کی اچھا اب ہم بات کرتے ہیں جو ہم نے calculation کرنی ہے اس کی بات کرتے ہیں ہم solution کی طرف آتے ہیں اور amplitude ہم نے find out کرنا ہے amplitude find out کرنا ہے جو کہ maximum displacement ہوتا ہے from mean position اور اس کو x not سے represent کرتے ہیں اور اب calculate کیسے کریں گے تو اس کے لیے ہم instantaneous loss t کا ہی جو ہے formula use کریں گے وہ کیا ہے ہمارے پاس وہ ہے جی v is equal to omega جو کہ angular frequency ہے into square root of x not square minus x square ٹھیک ہے x not جو کہ maximum displacement یعنی کہ amplitude ہے جو ہم نے find out کرنا ہے اور x square جو ہے یہ instantaneous displacement جو کہ ہمیں given ہے اور omega جو ہے یہ angular frequency ہے اب omega کو پہلی omega کی بات کر لیتے ہیں یہ ہم کیسے calculate کریں گے تو omega students ہم جانتے ہیں یہ ہمارے پاس ہوتا ہے k over m square root of k over m اور k جو کہ spring constant ہے اور m mass ہے پہلے omega کو اگر ہم calculate کریں تو values put کریں گے یہاں پہ اگر ہم values put کر دیں تو omega ہمارے پاس آ جائے گا zero point four zero point four newton per meter اور mass کی value ہمارے پاس zero point zero two five کے جی ٹھیک ہے یہ ہے اور اس کا scale root لیں گے اور solve کریں گے calculator کی مدد سے تو omega ہمارے پاس اس کی value آ جاتی ہے اور یہ کیونکہ angular frequency ہے تو اگر ہم unit کی بات کریں اور unit کو solve کریں تو یہ radian per second میں ہمارے پاس ساتھی ریڈین پر سیکنڈ میں ٹھیک ہے unit کو ہم solve بھی کر سکتے ہیں اور newton کو اگر جو ہے وہ ہم یہاں پہ جو ہے وہ یہاں پہ اگر نیچے جو ہے اسی چیز کو ہم solve کر لیں تو ہم دیکھتے ہیں newton کو اگر ہم جو ہے سپلیٹ کریں اس کے base units میں یعنی کہ kg meter per second square per square of second اور ساتھ میں پر میٹر آ جائے گا پر میٹر آ جائے گا اور اور divided by divided by جو ہے وہ kg ہے ٹھیک ہے kg اب ہم دیکھ رہے ہیں ایک تو جو ہے وہ kg سے cancel out ہوگا اور دوسرا میٹر پر میٹر سے cancel out ہوگا پر سیکنڈ سکیر رہ جائے گا اور صرف پر سیکنڈ سکیر کا سکیر روٹ جو ہے وہ سیکنڈ آ جائے گا اور ساتھ میں ہم نے angular frequency ہونے کی وجہ سے ساتھ میں ہم نے radian کا جو ہے وہ symbol جو ہے وہ ڈالنا ہے ٹھیک ہے radian کا unit جو ہے وہ جہاں پہ represent کرنا ہے تو برحال angular frequency omega ہم نے calculate کر لی ہے جو کہ ہمارے پاس آریے 4 radian پر سیکنڈ اس کو use کریں گے ہم calculation میں اور اور پھر جو ہے وہ ہم اپنے جو ہے وہ instantaneous displacement find out کریں گے اچھا اس equation کو پھر ہم modify کرتے ہیں اور بعد میں ویگا کی ویلی پوٹ کریں گے یہاں پہ ٹھیک ہے تو modify کرتے ہیں اور modify کرتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں scared لینا پڑے گا دونوں سائیڈوں پہ تو ہمارے پاس پھر آ جائے گا v square is equal to v square is equal to omega square into x not square minus x square اور اس کو جب ہم جو ہے وہ solve کریں omega square اس طرف divide ہوگا اور shuffle بھی کر لیتے ہیں ہم sides کو یعنی x not square اور minus x square کو left side پہ لے لیتے ہیں omega square v not square v square سے divide ہو جائے گا تو یہ ہمارے پاس اس فارم میں آ جائے گا اب ہم نے find out کرنا ہے x not تو x square جو ہے اس کو اس طرف shift کریں گے add up ہو جائے گا v square over omega square اور plus آ جائے گا اس طرح add up ہو جائے گا plus x square اب ہم values put کرتے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پہ جو ہے اگر ہم values put کر لیں x not square is equal to v square کی وی کی ویلی ہمارے پاس ہے 0.4 میٹر پر سیکنڈ اس کا سیکنڈ بھی لیں گے یہاں پہ ہم اور divided پہ سیکنڈ بھی لیں گے اور ساتھ میں پلس ایکس سیکنڈ جو ہے اس کی ویلی ہمارے پاس اس کی ویلی ہمارے پاس ہمارے پاس 0.1 میٹر ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور یہ اس کا سیکنڈ بھی لیں گے اب ہم سال کرتے ہیں تو x not square کی ویلی ہمارے پاس ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور ڈیوائیڈ بائی یہاں پہ بھی سیکنڈ کا سیکنڈ آ جائے گا ریڈین کو ہم کنسیڈر نہیں کریں گے انگلر فارم سے ہم لینئر فارم کی طرف جا رہے ہیں ڈسپلیسمنٹ کی طرف تو سیکنڈ کا سیکنڈ کا سیکنڈ کا سیکنڈ کا سیکنڈ یہاں ہی آ جائے گا پلس یہاں پھر میٹر سکیر آ جائے گا اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کینسل آٹ ہو کے ہمارے پاس میٹر سکیر میٹر سکیر کومنلی میٹر سکیر ہی آ جائے گا ہمارے پاس دونوں کونٹیٹیز جب ایڈ اپ ہوں گی تو ہمارے پاس پھر یونٹ کی آ جائے گا میٹر سکیر اور پھر ہم جو ہے یہ تو سکیر روٹ میں ہمیں ویلیو مل رہی ہے اس کو ہم سکیر روٹ لیں گے تو ہمارے پاس x not آ جائے گا اس کا سکیر روٹ جہاں پہ ریپیزنٹ کر لیتے ہیں ایم میٹر سکیر اور اس کا جب ہم سکیر روٹ لیں گے تو x not کی جو ویلیو ہمارے پاس آتی ہے وہ 0.1414 میٹر آتی ہے ٹھیک ہے یہ ایمپٹیچوڈ ہم نے فائنڈ اوٹ کیا ہے میکسیم دسپلیسمنٹ فرام مین پوزیشن ہم بات کرتے ہیں میکسیمم سپیڈ کی ٹھیک ہے وہ بھی ہم نے فائنڈ اوٹ کرنی ہے اور اس کو ہم ریپیزنٹ کرتے ہیں v not سے یہ ہم نے فائنڈ اوٹ کرنی ہے اور اس کے لیے فارملہ ہمارے پاس کیا ہے میکسیمم سپیڈ کو فائنڈ اوٹ کرنے کے لیے یہ ہے ہمارے پاس v not is equal to x not into square root of k over m اچھا یہ k over m square root of k over m ہم پہلے بھی جو دیکھ چکے ہیں کہ یہ ہمارے پاس آ رہا تھا k over m square root of k over m omega کے برابر آ رہا تھا omega ہم calculate کر چکے ہیں اسی کی ویلیو اگر ہم جو ہے وہ use کر لیں تو ہمیں دوبارہ سے k over m calculate کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی تو ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم اس equation کو جو ہے وہ omega کی فارم میں لکھیں تو v not جو ہے ہمارے پاس x not into omega آ جاتا ہے ٹھیک ہے اب values put کرتے ہیں اور v not یعنی کہ maximum speed find out کرتے ہیں یہاں پہ values put کر لیتے ہیں v not is equal to x not کی value ہمارے پاس amplitude کی جو value آئی ہے وہ 0.1414 میٹر آئی ہے ٹھیک ہے ہم multiply کریں گے omega کی value کے ساتھ جو کہ آئی ہے 4 radian per second ٹھیک ہے radian just angular motion کو represent کر رہے ہیں ہم نے یہاں پہ linear جو ہے وہ velocity finder کرنی ہے radian کو پھر consider نہیں کریں گے یہاں پہ ہم calculator کی مدد سے جب solve کرتے ہیں تو ہمارے پاس v not کی جو value آ جاتی ہے وہ آ جاتی ہے ہمارے پاس round off کر کے students یہ value لکھنی ہے calculator کی مدد سے solve کرتے ہوئے اور یہ آ جائے گی 0.57 اور unit کی بات کر رہے ہیں تو یہاں سے meter آ جائے گا اور یہاں سے per second آ جائے گا radian جیسے کہ ہم نے پہلے بھی کہا ہے یہاں پہ consider نہیں کرنے linear farm میں ہم جا رہے ہیں تو ہمارے پاس meter per second unit آ جائیں گے جو کہ speed کے ہی unit ہوتے ہیں تو یہ ہم نے maximum speed find out کر لی ہے اور اب تیسری quantity کی طرف چلتے ہیں جو کہ ہے maximum acceleration وہ بھی ہم نے find out کرنا ہے ٹھیک ہے اور acceleration جو کہ ایک vector quantity ہے تو اگر ہم دیکھیں اگر ہم جو ہے وہ اپنا recall کریں جو ہم نے پہلے discussion کی تھی acceleration in terms of omega تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس relation آتی ہے a0 is equal to negative of x into omega square کے ٹھیک ہے اور negative sign ہمیں یہ actually represent کرتا ہے کہ displacement جو ہے یہ mean position سے outward ہے تو acceleration جو ہے وہ inward ہوگا یعنی کہ acceleration is in opposite direction to the displacement acceleration جو ہے displacement کے opposite direction میں ہوگا negative sign ہمیں یہ represent کرتا ہے اور اس کے مطابق پھر acceleration mean position کی طرف ہوگا اچھا برحال calculate کرتے ہیں ہم اس کو تو values put کرتے ہیں negative x کی value جو ہے ہمارے پاس یہ zero point one zero meter ہے اور omega کی value جو ہے اس کا scale لیں گے وہ ہے four radian per second اور یہاں پہ دوبارہ سے ہم نے یہ اس چیز کا بھی خیال رکھنا ہے کہ radian جو کہ ایک angular form میں ہے جبکہ یہاں پہ ہم نے acceleration linear acceleration calculate کرنا ہے تو اس لئے radian کو پھر ہم ignore کرتے ہوئے a0 جو ہے maximum acceleration جو ہے یہ ہمارے پاس آجائے گا negative into اچھا calculator کی مدد سے جب ہم ان کو solve کریں گے پہلے تو four کا scale لیں گے پھر اس کو point one سے multiply کریں گے تو ہمارے پاس جو acceleration کی value آ جائے گی maximum acceleration کی value یہ two point two six آ جائے گی ٹھیک ہے unit کی بات کریں تو یہاں سے meter اور یہاں سے per second scale آ جائے گا اور meter per second scale تو یہ ہمارے پاس maximum acceleration آ جائے گا تو یہی ہی ہم نے جو ہے وہ quantities calculate کرنی تھی اور پھر ہم نے یہاں پہ concept use کیا ہے concept use کیا ہے ہم نے uniform circular motion اور simple harmonic motion کا آپ اس میں relation دیکھتے ہوئے جو ہم نے relations بنائی تھی ان کو یہاں پہ ہم نے use کیا ہے م�ط شکریہ موسیقی